اگر آپ اپنے بینک اکاؤنٹ سے اپنے ہی پیسے نکلوانے جائیں اور پتا چلے کہ وہاں سے ایٹی ایم مشینی غائب ہو چکی ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا اور اگلے دن اگر یہ پتا چلے کہ وہ بینک ہی بند ہو گیا ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا اس وقت امریکہ سمیت دنیا بھر میں لاکھوں کرپٹو کرنسی انویسٹرز کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے حال ہی میں ایک بہت بڑی کرپٹو کرنسی کی ایکسچینج ایف ٹی ایکس نے بینک رپسی فائل کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ ان لاکھوں انویسٹرز نے جو کروڑوں اربوں ڈالر انویسٹ کیے تھے مختلف کرپٹو کرنسیز میں وہ بنیادی طور پر ڈوب چکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اسی پر بات کرتے ہیں صرف چند سال پہلے شروع ہونے والی یہ کمپنی کچھ عرصے پہلے تک دنیا کی دوسری بڑی کرپٹو ایکسچینج مانی جاتی تھی جہاں پر دنیا بھر سے لاکھوں لوگ آ کر مختلف قسم کی کرپٹو کرنسیز خریدتے تھے اور اس ایکسچینج میں اپنے پیسے ایک بینک کی طرح ڈیپوزٹ رکھتے تھے ایف ٹی ایکس نے بٹکوین کی طرح اپنی خود کی ڈیجیل کرنسی بھی ایشو کی تھی جسے ایف ٹی ٹی کہا جاتا ہے کچھ عرصے پہلے تک اس کی قیمت تقریباً پچیس ڈالر فی کوئن تھی نومبر میں کچھ سوشل میڈیا رپورٹ کے مطابق ایف ٹی ایکس نے اپنے کوئن کے ذریعے جو پیسے جمع کیے تھے وہ ایک دوسری کمپنی کو دے کر مختلف قسم کے کاروبار میں لگائے جاتے تھے جس کا علم انویسٹرز کو نہیں تھا یہ رپورٹ سامنے آتے ہی انویسٹرز نے فوراً اس ٹوکن کو بیچنا شروع کیا اور اس کی ڈیمانڈ اتنی نیچے گر گئی کہ اب اس ٹوکن کی قیمت تقریباً ایک ڈالر کے برابر پہنچ گئی جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مارکٹ ویلیویشن تقریباً تین ارب ڈالر سے گر کر تقریباً چالیس کروڑ ڈالر تک پہنچ چکی ہے ان واقعات سے ناخش ہو کر کچھ کسٹمز نے تو اس کمپنی کے خلاف امریکہ کی ایک عدالت میں کیس بھی دائر کیا ہے اور کچھ اخواری رپورٹس کے مطابق امریکی حکام بھی اس ایکسچینج کو اب انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ایف ٹی ٹی کوئن کی ویلیو نیچے آنے پر جب انویسٹرز نے اپنا پیسہ نکالنے کی کوشش کی تو ایف ٹی ایکس ایکسچینج نے وہ پیسہ نکالنے پر پابندی لگا دی جس سے مارکٹ میں مزید افراد تفریب پھیلی اور تھوڑے عرصے بعد اس کمپنی نے اپنی بینک رپسی فائل کر دی جس کا مطابق یہ ہے کہ انویسٹرز کو لوٹانے کے لیے جو پیسے درکار ہیں وہ اس کمپنی کے پاس نہیں ہیں اب اس سارے معاملے سے کرپٹو کرنسی کے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا یہ سب سے بڑا سوال ہے خیر مستقبل کا تو کسی کو نہیں پتا لیکن کرپٹو کرنسی بھی کسی اور کرنسی کی طرح اپنی ٹیکنالوجی سے زیادہ اپنے کنزیومرز کے بھروسے کی محتاج ہے اگر نیوز رپورٹ سے کنزیومرز کا کانفیڈنس ان کا بھروسہ مجروع ہوتا ہے تو اس کا مستقبل کچھ اچھا نظر نہیں آتا لیکن اگر ابھی کنزیومرز کا بھروسہ کرپٹو کرنسی پر قائم رہتا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ مزید کانفیڈنس گیم کرتی ہے تو پھر آنے والے سالوں اور دہائیوں میں خرید و فروخت اور آن لائن ٹریڈنگ کا منظر کچھ اور ہی نظر آتا ہے That's it, see you next time